سبی کو اسلام علیکم مودہا سندور کا سفر شروع کافی دیر بس کا ویٹ کرنے کے بعد مجھے بس نہیں ملی تو ایمو مامو مجھے اپنی بائیک سے محبا چھوڑنے جا رہے ہیں یا اللہ بہت ہی جیدہ جام لگا ہوا ہے سفر آسان کرے تو ایمو نے مجھے کبرائی کے موڑ تک چھوڑ دیا تھا اور یہاں پہ آج کچھ ریلڈی بغیر ہے اس کی وجہ سے ٹرائفک کافی جام ہے بس وغیرہ نہیں مل رہی ہے لیکن ایک بہت اچھے بہیاں ہیں سیلٹوس کیا سیلٹوس میں ہے انہوں نے مجھے لیفٹ دے دی ہے تو انہی کے جو آپن سنروف ہوتا ہے اس میں میں ہوں اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک بار جو کیا سیلٹوس میں لیفٹ ملا ہے میرے کو محبا تک یہ دیکھئے یہ سفر بھی یاد رہے گا کبرائی سے محبا کا آپن آٹو میں مجھے محبا کی شروع شروع ہو گئی ہے ویجے ساغر برچ سنچری بہت بڑا پکشی ویہار ہے یہ اس کا تعلاب دکھائی دے رہا ہے سو گائز ابھی ہم لوگ محبا جنشری پہنچ چکے ہیں اور یہ ہم اسٹیشن جنبر انٹر ہو رہے ہیں محبا آ گیا یہاں پر ٹرین میں ٹائم لگے گیا تھوڑا لیکن کوئی بات نہیں اسٹیشن میں آکے بیٹ کر لینا چھی لیکن رین مس نہ ہو یہ ابھی ہم لوگ محبا جنشن میں بہت چاہتا ہے محبا جنشن بندلکن کا بہت اہم اسٹیشن ہے ویر آلہ اودل کی دھرتی ہے یہ ہماری ٹرین بھی آگے اپس 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 رینی کن کے لینا چھتے ہیں چل دیئے ہیں اپنی سیٹ کی طرف آہو آئیئر سیٹی سی نے لگتا ہے دوبارہ بیڈنگ یو کمبل اور بستر چادر بند کر دیا تھا اس کو دوبارہ ایشو کر گیا یہ رہی میری سیٹ اور بائیز ہماری ٹوین ابھی خجرہ ہو سیٹی آف ٹیمپل میں پہنچ رکھی ہے چائے کا لپک لیا جا رہا ہے انجن چینج ہو رہا ہے کافی ٹائم رکنے والی ہے ٹوینے آپ سے کو ہماری ٹوینے والی ہے ہماری ٹوینے والی ہے بیر ایپ ٹی ایر سی نے دوبارہ شکر کر دیا ایدمیٹ چینج ہو رہا ہے انجنگرل پہنچ پڑہ رہا ہے ہماری ٹوینے والی خلال شکر کردو شکر کر دیا شکر کردو بہت بڑیاں نیند آئیے رات کو صبح ہو چکی ہے اندور آنے کا ویڈ بس کچھ ہی دور رہ گیا اندور باہر لہلہ تے کھیت اپنی فصل پوری پک چکی ہے کٹنے کا انتظار سب بڑیاں ہیں اور ہم اندور پہنچنے والے ہیں اور دیکھئے ٹرین اپنی پوری رفتار میں ہیں اور جیسے جیسے ہی ٹرین کے پہیے گھوم رہے ہیں ہم اندور کی طرف اور نزدیک ہوتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ٹرین سے سفر کرنے کا مزہ ہی الگ ہے بہت پسند ہے ٹرین کا سفر اندور کا آوٹر لگ چکا ہے اور یہ لیچے پلائر فارم بھی آ چکا ہے اندور اسٹیشن سرشتہ کی بات کریں تو لگتا پاس سالوں سے اندور پیشٹ آ رہا ہے اندور آ چکے ہیں اور یہاں سے انہوں کو ہاٹو کر کے جانا ہے بس اسٹینڈ اور بس اسٹینڈ سے انہوں کو بڑھوا کے لیے بسن لے گی دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے سفر بہت اچھانے والا ہے بس کا آگے گاٹیاں بڑھتی ہیں یہ لیچے ہیں اندور سے بڑھوا جا رہے ہیں اور یہ سفر آپ کو بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے گاٹیاں ٹیڑے مڈے راستے ایک طرف چورن لدی کا پہتاوہ پانی ایک طرف پہاڑیاں گھماؤ دوار راستے پر نیچے واقعی یہ سفر پرسات کے موسم میں اور بھی پیارا ہو جاتا ہے جب یہ پہاڑیاں آپ جو دیکھ رہے ہیں جو سوک چکے ہیں پوری پرسات کے سفر میں پوری خریالی اس میں ہو جاتی ہے بہت شاندار ٹرنی کیمپس میں پہنچ چکے ہیں بس تھوڑی دیر میں اپنے فیملی پاڑر پہنچ جائیں گے برا لگ رہا ہے بچہ کو چھوڑ کے آیا ہوں پھڑا ایجیسمنٹ نہیں ہو پائے گا لیکن پھڑی نہیں وہ لوگ بھی گھر میں بھی چھٹی میں رہ لیں گے اور یہ ہمارا کیمپس ساف سترا ہمارے ہم گھر پہنچ چکے ہیں اور یہ ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ ہم پہنچ چکے ہیں بڑیاں سے تھوڑا بائی کھوڑا بائی ہیں بائیکر بہت دھول لگتی کی ہے بہت زیادہ دھول لگتی کی ہے اور یہ ہم پہنچ چکے ہیں اپنے دھر تھائیں 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 اور یہ چاوڑی لے لی ہے ہم نے اور یہ مل گئی ہے لیو جاتے سمیں چاوڑی سامنے والے بیاں کو دے کر گئے تھے وہاں سے دیلی چاوڑی دی ہے اور اچھا بلکم کیا ہے پانی وگرے کے لیے پوچھ رہی ہیں اچھا لگتا ہے جب کہیں سے آئیں اور اس طرح سے گلکم ملیں کچھ نہیں سب ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت تینکس اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں بہت 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 بہ